آپ سے احس کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے گرد باؤنڈری کھیچ دی ہے اس سے آگے آپ کو تحقیق کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے ہاں میں مسلکی اختلاف سے نہیں وہ کہہ رہا آپ کے کہ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو سنو آپ جو فقہہ جو اسلام کے بنیادی حقوق یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں نا ان کے اندر اندر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ گمراہی والا اختلاف نہیں رفعالدین یا ترکے رفعالدین کا اختلاف یہ اسلام کے اندر کا اختلاف ہے اس میں وہ گمراہ نہیں ہے جو رفعالدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ گمراہ ہے جو دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور دوسرے کو بے وقوع سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس وہ کیا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے وہ غلوف کر رہا ہے کیونکہ یہ صحابہ اکرام سے چلا رہا ہے تواتر کے ساتھ ترکے رفعالدین بھی اور رفعالدین بھی جب صحابہ میں اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا باہر لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے میں بھی پھر دلائل دوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا تو قصہ مختصر یہ کہ میرے بھائی آپ کو جو ایک اللہ نے باؤنڈری کھیچی ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں دی ہے آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھو نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے تو صحابہ جو عربی جانتے تھے قرآن کے حافظ تھے انہوں نے قرآن سیکھا سینہ بسینہ سیکھا ہے پڑھ کے صرف پڑھ کے نہیں سیکھا تو اب مجھے بتاؤ صحابہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا جن کی لغت میں وہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابعین خود سے سیکھ سکتے تھے قرآن پڑھ کے بولو نا بھائی تابعین نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابع تابعین سیکھ سکتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جیسے قرآن تواتر سے ہاتھوں میں چلا آیا ہے تو تعلیم قرآن اور قرآن سمجھنے میں حدیث بھی داخل ہے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن اور سنت ان کی تعلیم سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہتا ہے میں مجھے آتے ہیں تو وہ پیش کرے گا کہ کس نے اس کو مسنت پر بٹھایا ہے کون ہے اس کا استاذ جو گواہی دیتا ہے عالم بنا دیا ہے مفتی بنا دیا ہے یہ بھی محقق ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتائے گا مسائل تو آپ اپنے کسی روحانی باپ کا نام پیش کریں اور اس روحانی باپ کے لیے پھر آپ کو سنت پیش کرنے پڑے گی اس اببا کو کس نے بیٹا بنایا نہیں آری بات میرا خیال ہے پھر اس جس دادا کا حوالہ پھر اس کا روحانی اببا پھر اس کا روحانی اببا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نہیں پیش کر سکتا اس کو فروعی مسائل یا علمی باتیں یوٹیوب پہ آکے کرنے کی شرن اجازت نہیں ہیں اور نا علماء اس کے مکلف ہیں کہ اس کی فضولیات کا بیٹھ کے جواب دے کر اس کو اتنے عزت دیں کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کے بات کا جواب وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا اگر کوئی سند نہیں پیش کر سکتا اپنی اور جتنی سندیں پیش کی جاتی ہیں اس میں سارے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے وہ سب کون آ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ دادے آ رہے ہوتے ہیں سارے آگے جن کو آپ گمرا کہہ رہے ہو تو یہ مارکیڈ میں چل رہا ہے آج کل یہ چل رہا ہے اللہ کہہ مولانا تاریل صاحب سے کچھ سیکھنے کو مل جائے حضرت کو اور اگر عالم بن نہیں ہے تو کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں بقاعدہ ایڈمیشن لیں پروپر پڑھیں پھر آپ آئیں بیٹھیں یہ کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے کہ ہم ہی دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں آپ کی بھی ہیں تو آپ تمیز سے کسی مولانا تاریل صاحب سے ہی پڑھ لیں پھر پڑھ کے آپ بے شک ان سے اختلاف بھی کریں ہم بھی تو حضرت مولانا تاریل صاحب سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ تو علماء کرتے ہی ہیں حضرت جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے وہ چچا تھے میں اس چیز کو نہیں مانتا آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یہ قرآن سے بالکل متواتر دلائل سے یہ بات ثابت ہے تو یہ تو اختلاف چلتا ہے لیکن کون اختلاف کرے گا جو اختلاف کا اہل ہے